ہلو فرنڈز ویلکم ٹو می چینل آج ہم ایک ایک بہت ایمپورٹنٹ پیپر ٹو میں پوچھے جانے والا ہے ایک ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے تیس تھیوریز آف ٹرے سائیکل چونکہ ایک بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے ایک بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے سو. سنگستنوں کے بیٹر ٹاپک ہے تیوریز آف ٹرے سائیکل میں اینلی blossom Inn� تیوری ہیں نمبر one HOencerٹ پیار مان longue گریری نمبر two pipeline مع پار سر گھرٹنٹ ٹاپک ہے X theory and 6 is Similson's multiplier accelerator interaction theory so these all are the theories regarding the trade cycle next we will talk about all these theories one by one first is Haudre's pure monetary theory what it says according to Haudre جو بھی business cycle میں ups and downs آتے ہیں یعنی کی بوم، ریسیشن، ریکاوری جو بھی کچھ ہوتا ہے یہ کس سے ریلیٹیڈ ہے منی کے سرکولیشن سے ریلیٹیڈ ہے منی کی وجہ سے یعنی کی پیسے کی وجہ سے ہی لیکوڑیٹی کی وجہ سے ہی جو ہے بیجس سائیکل میں چینجز آتے ہیں ایس پر دیس تھیوری ترے سائیکل اس پیوری مانیٹری فینامینا بیکوز جرنل ڈیمارٹ اس ارسل پر مانیٹری فینامینا کیا کہتے ہیں یہ کہ جو ٹریڈ سائیکل ہے یہ کیا کس کے بیس پہ ہے پیوری مانیٹری فینامینال ہے مانیٹری سینیریو ہے ایکارڈنگ تو ہیم اینی چینجز آتے ہیں وہ فلو آف مانی کے کاران آتے ہیں چینجست segued چینجز آتے ہیں چینجز زندو توٹل سرکلیشنہ ڈال مانیٹری سینید سین جی ریال مانیٹ، تیار رینس تحصیم سینی permits Sterbieingu اس سب کے کارن کیا ہے یہ تین چیزیں ہیں جو کی کسی ادر سیٹویشن سے جب یہ میچ کر جاتی ہیں تو اپسویں یا ڈاونسویں آتے ہیں یعنی کہ these above mentioned reasons called the upswing and downswing in combination with different situation these are there are so many ways to increase the economic activities with the help of the increasing and decreasing the monetary flow like bank can reduce the interest rates and can increase the period of lending the money یہ کیا کرے گا اگر bank جو ہے اپنے interest rate کو decrease کر دیتا ہے یا لون کے پیریڈ کو پڑھا دیتا ہے ریلیکششن دیتا ہے لینڈرز کو تو اس کیس میں کیا ہوگا confidence بزنس ورڈ میں بڑھے گا اور زیادہ سے زیادہ production ہوگا یعنی کہ employment بڑھے گا تو یہ کیا کریٹ کرے گا ایک بوم پیریڈ کو ایک اچھے فیس کو بزنس سائیکل کو ایک بوم کے فیس کو کریٹ کرے گا in the other in country to this اگر bank جو ہے اپنے interest rate loan کے interest rate کو بڑھا دیتا ہے money کا circulation کم ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوگا production کم ہوگا demand کم ہوگی price جادہ ہو جائیں گے کسی بھی goods and services کے تو کیا ہو جائے گا تو recession کی condition آ جائے گی in this way businessmen and wholesalers can be motivated to increase and plan their economic activity if the interest rates are low further when banks realize that they have reduced their reserves they stop further credit and in this way the money flow is reduced so the expansion of economic activities اس طرح سے جو economic activities کا expansion تھا وہ to halt میں آ جاتا ہے next according to how trade changes in the rate of interest is the most powerful force to guide the economic system یعنی ki how trade کا کیا ماننا ہے ان کا ماننا ہے ki جو rate of interest ہے یہ سب سے جیادہ powerful tool ہے force ہے جو ki economic activities کو guide کرتا ہے how trade's theory was further developed by monetarist milton fredman and other his co-workers جو بعد میں اس کو جو آگے اور ڈبلپ کیا گیا کس کے دورہ فریڈمن کے دورہ اور اس کے اور ساتھیوں کے دورہ next اس کے جو کرٹیسیزم ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس میں سے بھی کبھی کچھ نے کچھ کوششن put up ہو ہی جاتے ہیں تو آپ دیکھے گا credit not the cause of cycle جو کرٹیسیز کیا ہے اس کو اس گراؤن پر کیا ہے کہ ہمیسا credit کی وجہ سے trade phases نہیں آسکتے money supply cannot keep on boom phase and neither it can delay or depression یعنی ki money کا اگر continuous supply ہو تو boom phase ہی رہے گا یہ جیلوری نہیں ہے there are lots of factors which can create the boom or recession period and neither it can delay مطلب اگر ایسا نہیں ہے اگر continuously money کا flow اچھا ہے تو یہ depression کو delay کرتے گا ایسا بھی نہیں ہے traders do not depend on bank credit only یعنی ki جو traders ہیں وہ اس bank کے credit پہ ہی جو کیا گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے جو factors ہیں interest rate کے علاوہ اور بھی جو factors ہیں وہ بھی بہت importance رکھتے ہیں سو آئے ہو آپ کو یہ تھیوری ہے ہاؤٹری کی پیور مانیٹری تھیوری وہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور اگر سمجھ میں آئی ہے اچھی لگی آپ کو ویڈیو پلیز اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور جب سینل کو شروع سبسکرائب کیجئے گا تھنکس فور ووچنگ موسیقی موسیقی